بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک اہم تری نیوز اپڈیٹ سینئر آڈٹ افیسر ملٹری اکانڈ ڈیپارٹمنٹ کا ریدارٹی جناب دو تین دن پہلے آیا تھا یہ سولہ دسمبر کو دو دن پہلے آیا تھا اس کے اندر ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی جنہوں نے اپنا ریکمنڈیشن فینل ان کی ہو چکی ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ گجرہ والے سے ہے ان کا جو میریٹ نمبر ہے وہ جناب آپ کا پتہ ہو نا جو یہ ملٹری اکانڈ میں ایک ہزار پلس میں سیرس آئیتی ہیں ان کا جو میریٹ نمبر ہے وہ فور ففٹی فور تھا افت نام ہے ان کا فور ففٹی فور پہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ یہاں پہ فور ففٹی فور پہ یہ موجود ہیں تو ان کا آپ کا پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے سٹوڈنٹ اور بھی سیلیکٹ ہوئی ہیں جو سٹوڈنٹ خود انٹرویو کے لئے ویلنگ ہوتا ہے پھر ہم ان کا رہاں پہ لگا دیتے ہیں تو یہ جناب ان کا نمبر اور ان کا جو ہے یہ ویٹس ایپ جہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنا لیکچر کو ریکارڈ کر آیا سلام علیکم میرے نام شکر نورین ہے میں گجوہ ورستالل کرتی ہوں میں سپیس اکلیمی کی سٹوڈنٹ ہوں اور سلام علیکم یہ اکلیم کی سٹوڈنٹ ہے جی جناب ایکچلی یہ جو ہے انہوں نے ان کو میں نے صرف ایک ہی بات بتائی تھی کہ آپ نے جو بھی چیز پڑھنی ہے پورے ڈیٹیل کے ساتھ اور سٹیڈی سے پڑھنی ہے پورے ڈیٹیل کے ساتھ اور مکمل اس کی جو پراسپیکٹس ہیں وہ اچھی طرح سے آپ نے چیک کرنے ہیں تو جو سٹوڈنٹ تو ایسے سٹوڈنٹ جو جن کو میں جو بھی انفرمیشن دیتا ہوں جو جناب اس کے اوپر جو ہے پرپر اپنی مکمل طور پر تیاری کرتے ہیں تو وہ لازمی سلیکٹ ہو جاتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ڈی جی خان سے سب انسپیکٹر سلیکٹ ہوئی تھی فیمل سٹوڈنٹ ابھی ان کا جو ہے امیسی کمپلیٹ ہوئی تھی تو پہلی بار انہوں نے فرس ٹائم اپلائی کے اور فرس ٹائم سلیکٹ ہوئی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دو تین میں نے جو بھی پڑا انہوں نے مکمل ڈیڈیل سے ساتھ پڑا لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ بھی پرپر ڈیڈیل کے ساتھ سٹوڈی کریں تو یہ انٹرویوز شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے کس طرح اپنی کامیابی جو ہے حاصل کرتے ہیں لوگوں کے ایکسپیرینس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے پروان چڑھاتی ہے لہذا لوگ اپنی جو کامیابی ہوتی ہے وہ دوسرے سے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹ جو ہے اس کو مکمل طور پر اچھی طرح کرتے ہیں تو لیادہ ہماری اکیڈمی کا آج سیمینار ہے چھے بجے زوم ایپ کے اوپر کلاس ہوگی اب آج جو سیٹس آئی ہیں اس کے اندر لیٹریسی موبیلائزر ہے اور اس کے علاوہ ڈسٹک ٹرینر ہو گیا یا آگے سیٹیں آ رہی ہیں بہت سی سیٹیں آ رہی ہیں تو اس لیے اس کا ایک سیمینار ہم نے رکھا ہے تو کینال پٹواری کی خاص طور پر کمپیٹر کی خصوصی توجہ دی جائے گی تو بات یہ ہے کہ جنرل نالج یہ ایک ایسی چیز ہے جنرل نالج کہیں بھی جان نہیں چھوڑتا جنرل نالج کو مکمل طور پر اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے میں آپ کے ایک بات بتاؤں کہ یہ کل ایک پیپر تھا میرا سینئر اکاؤنٹ افیسر کا پیپر تھا ایٹین گریڈ گار تو اس میں نے انہوں نے ایک سوال دیا کہ مسجد وزیر خان بات بارٹ بائی ویچہ دفالوین حالانکہ مسجد وزیر خان شاہ جہان کے دور میں بنی تھی اور اکثر ہم شاہ جہان ہی پڑھتے آ رہے ہیں لیکن میں ایک لیکچر کے اندر کیونکہ آپ کا پتہ لیکچر جب ڈیلیور کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے تو ایک لیکچر کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ جناب ان کا ایک شاہی طبیب تھا جس کا نام تھا علم حدی شیخ علم حدی اس کا نام بعد میں وزیر خان رکھا گیا تو یہ میں نے پوری رشکی ڈیل پڑھی سیم یہی سوال تھا کہ کس نے بنوائی تھی تو شیخ جناب علم الدین اس کا نام تھا لہذا یہ سوال تب آپ کو جواب صحیح ہوتے ہیں جب آپ پوری پراپر ڈیل سے گئے آج چھے بجے جو سیمینار ہے اس کے لیے آپ تمام لوگ تیار رہے ہیں انشاءاللہ ہماری ملاقات چھے بجے ہوگی اور باقی سوشل موبیلائزر کی جو جابز ہیں اے سوری لیٹریسی موبیلائزر اور ڈیسٹرک ٹینل کے جو جابز ہیں اس کے بارے میں ڈیٹا کولیکٹ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ جارا اس کا ویڈ کریں گے تھینکیو بیری مچ بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نیوز چینل کو سبکرائب کر لیں تھینکیو اللہ حافظ